ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو کرافٹ اینڈ کچن ویدشمتہ آج میں آپ کے ساتھ لے کے آگئی ہوں ایک اور انٹرسٹنگ سی ریسپی جو ہے یہ کندرو کی سبجی میری سائیڈ تو انہیں کندرو بولتے ہیں بہت ٹیسٹی لگتی ہے اس کی سبجی اور یہ کچھے کھانے میں کھٹے کھٹے سے ہوتے ہیں آپ کی سائیڈ انہیں کیا بولتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میں نے ان کے ایک دو نام اور سنے ہیں کندری اور آپ کی سائیڈیا بولتے ہیں بتائیے گا مجھے تو سب سے پہلے ہم کندرو کو چار میں کٹ لیں گے آپ انہیں چاہے تو گول گول بھی کٹ سکتے ہیں لیکن میں نے انہیں لمبا لمبا کٹ کیا تھا اور اس کے بعد ہم ان میں آلو کٹ کے ڈالیں گے آلو کو بھی سیم پتلا پتلا کٹیں گے کندرو جو ہے تھوڑا سا جلدی پک جاتا ہے تو اسی لئے ہم نے آلو کو پتلا پتلا کٹا ہے اس کی بہت ہی سمپل سبجی بنتی ہے تو ہم کڑھائی میں تیل کرم کریں گے تب ہم اس میں ڈالیں گے جیرہ جب جیرہ چٹکنے لگے تب اس میں ہم ڈالیں گے ہیم بہت ہی سادھار اور مسالے والی سبجی بنتی ہے زیادہ تیز مسالہ نہیں تو اب اس میں ہم ڈالیں گے رائی اور ہیم ان کو اچھی طریقے سے پھونیں گے جب یہ تینوں انکریٹنٹ پھون جائیں گے تب ہم اس میں ڈالیں گے لسن اور ہری مرچ اور لال مرچ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ ہری مرچ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو میں نے ایک لال مرچ تھوڑ کے ڈالی تھی اور اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم پیاج اور پیاج کو بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے یہ سبجی اور اس کے بعد جب پیاج بھی اچھا سا گولڈن باؤن ہو جائے تو ہم اس میں ڈالیں گے حلدی لال مرچ کشمیری لال مرچ اور دھنیا پاودر ان سب کو بھی اچھا سا مکس کریں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے ان کو پکائیں گے آپ چاہیں تو اس میں ٹیماتر ڈال سکتے ہیں پرنا اس کو اسکپ کر سکتے ہیں میں نے ٹیماتر نہیں ڈالا تھا میں اس کو بینے ٹیماتر کی بنا رہی تھی اور اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے سوفٹ ہونے تک پھونیں گے اس کے بعد ہم نے جو آلو اور کندرو کاٹ کے رکھے تھے وہ اس میں اٹھ کریں گے اور ساتھ ہی آپ اس سٹیج پر نمک بھی ڈال سکتے ہیں پرنا آپ آلو اور کندرو ڈالیں گے بعد نمک ڈالیں میں نے پہلے ڈالا تھا اس کے بعد ہم اس میں کندرو اور آلو ڈالیں گے اور ان کو مکس کریں گے اور اسے تھوڑی دینے کے لئے ڈھگ دیں گے آپ اچھا سے پروپرلی مکس کر دیجئے تاکہ سارا مسالہ کوٹ ہو جائے اس کے اوپر اور ہلکے ہاتھوں سے چلائیے گا زیادہ ٹائم میں لگتا ہے پانچ چھ سات منٹ کے لئے پہلے اس کو پکائیے گا تھوڑی دیر تو بھونیے گا کہ اچھا سر بھون جائے اور اس کے بعد ڈکن ڈک دیجئے گا اور اس کے بعد جب بیچ بیچ میں چلاتے رہیے گا ورنے سبجی لگتی بہت جلدی ہے تو آپ اس میں بیچ بیچ میں کھول کے چلا دیجئے گا اور پھر ڈک دیجئے گا تو اب اس میں ہم ڈالیں گے کرم مسالہ اور تھوڑی سی کسوری میتھی اور اس کو پھر ایک بار مکس کریں گے اور اگر دیکھیں گے ہمارے آلو سوفٹ ہو گئے اگر آلو سوفٹ ہو گئے ہوں گے تو بس ہمارے سبجی بن کے ریڈی ہے اور اسے تھوڑا سا دھیمی آج پہ بھونیں گے تاکہ وہ تھوڑی سی کرکری ہو جائے اور دیکھیں ہماری فائنل سبجی ریڈی ہو گئی ہے بن کے آپ اسے چاہیں تو فلکوں کے ساتھ یا پراتے کے ساتھ انجوائے کریں بہت ہی اچھی سبجی بنتی ہے یہ بہت ہی آسان بہت ہی سمپل ہے تو آپ بھی بنتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اور ایسی اور ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تھینکس فور ووچنگ بائی